اسلام علیکم میرے یوٹی فیملی اور فرنس کیا حال ہیں سب کی امید ہے کہ سب ہیری سے ہوں گے میں آج آپ کے پاس آئے ہوں ایک بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسی پی کے ساتھ جو کہ آپ سب کو بہت پسند آگئے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے باور اور اس میں ہم نے آئیڈ کیا ون ٹیبل ہم اس میں سویا سوس آئیڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں سرکہ آئیڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا دو پینچ ہم اس میں چلی سوس آئیڈ کریں گے اور یہ میرے پاس نمک اور کالی مرچ کا پاہ ہایڈ ٹیسپون ہے محرہ کہ درھنٹ پیسٹ آئیڈ Bailey اس کے بعد ہم اس میں پیسٹ آئیڈ کریں گے آپ پاہدر فارمział allergy پاس پیسٹ آئیڈ کریں گے پیسٹ آئیڈ کر سکتے ہیں پیسٹ آئیڈ پیسٹ ہی پیسٹ آئیڈ کر کریں گے اور یہاں پہ ہم نے لیگ پیس لے لئے تھے ان کو واش کر لیا تھا اچھے طریقے سے اور اس کو درمیان میں سے ہم کرس لگا لیں گے گئیز آپ نے ان کو کرس ضرور لگانا ہے اب ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے سارے لیگ پیسیز کو میں اسی طرح سے کرس لگاؤں گی اور پھر ہم اس میں رکھ دیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے بشک آپ ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دو گھنٹوں کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو سٹیم بھی کر سکتے ہیں میں سٹیم کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ نے کرس ضرور لگانے ہے جب آپ ان کو کرس لگائیں گے تو اچھے طریقے سے ان کے میرینیشن ہوگی اور اندر تک یہ فل پاک جائے گا کچھا بھی نہیں رہے گا تو دیکھیں ہمارے اچھے طریقے سے سارے لگ پیسز مکس ہو چکے ہیں اور سرکہ اگر آپ پاس اویلیبل نہ ہو اگر آپ پاس لیمن جوس ہو تو آپ لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو رکھ دیں گے دو گھنٹوں کے لیے اب ہم اس کی کوٹنگ کے لیے تیار کر لیتے ہیں یہ کچھ سپائسز ہیں کالی مرچ کا پاوڈر ہے چلی فلیکس ہے نمک ہے سورہ مرچ کا پاوڈر ہے دھنیا پاوڈر ہے زیرا پاوڈر ہے اور تھوڑا سمیں خوشک دھنیا لے لیا ہوا تھا میں سکرین پہ بھی آپ کو شو ہو رہے ہوں گے اس سے یہ ڈیٹ کپ ہم نے میدہ لے لیا ہوا تھا اس میں ہم نے یہ سارے انگریڈنٹ سپائسز جو ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جتنے آپ نے اس کو سپائسی رکھنا ہے آپ اتنا اس کو سپائسیز اس میں ایڈ کر لیجئے اگر آپ کو زیادہ سپائسی پساندھ ہیں تو آپ اس میں پیسیز یعنی크 نامک میرچ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں میں ان کی کوانٹٹی بھی ایڈ کر دوں گی اور یہاں پر میں نے 3 سے 4 اندے لے لیے ہیں میں اس میں 1.5 ٹی سپن میں اس میں زیرا پاوڈر آئڈ کروں گی 1.5 ٹی سپن ہی میں اس میں نمک آئڈ کروں گی اس کے بعد میں اس میں آئڈ کروں گی 1.5 ٹی سپن ہی میں اس میں سرہ میرچ آئڈ کروں گی اور جو ہم نے سپائسیز ایڈ کی ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں تو ہم نے اب ون بائی ون کٹی لیک پیس اٹھانا ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس میں انڈے سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور پھر جو ہم نے میدے سے میدے کا بنایا ہوا تھا اس سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اچھی طریقے سے آپ نے اس کو کوٹنگ کرنی ہے جتنا آپ میدے سے اس کو کوٹ اچھی طریقے سے کریں گے میدے میں اتنا ہی آپ کا یہ گریسپی بنے گا ہیں گھر جو ہم نے سپائسیز ہے اس سے ہم یک کوئٹ کرتے جائیں کہ ine OUT رسول کرنے لائک بیس اٹھاتے جائیں ڈبل دفعہ میں اس کو کوئٹ کروں گی یعنی کہ ایک دفعہ میں میں ڈے میں کوئڈ کروں گی اس کے بعد ہم میڈے میں کوڈ کریں گے انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم م dopoکر mean دشتہ گے جتنا اچھے طریقے سے آپ کی میدے سے کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے اتنی مضی دار سے آپ کے لائک کوئڈ ہوں گے میں سارے کر کے آپ کو دکھاتے ہوں تو دیکھئے اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے ہم نے گرم آئل لینا گھیا لینا ہے جو کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں تو دیکھیں میرا گرم ہو چکا ہے میڈیم فلیم میڈیم تو لو فلیم پہ آپ نے جائز اس کو plasma ہے اگر آپ high flame پہ پکائیں گے تو یہ باہر سے پک جائیں گے اور اندر سے آپ کے کچھے رہ جائیں گے باہر آپ کا Golden غلر آ جائے گے تو ہم نے میڈیم تو لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تو دیکھئے سائڈیں ان کی چینج کرتے جائیں گے بلکل کی ایف سی سٹائل میں ہمارے لیک پیس ریڈی ہوں گے بہت مزیدار بہت کرنچی اور سپائسی سے ہمارے لیک پیس ریڈی ہوں گے تو ہم نے اس کو براؤنی سا کلر دینا ہے کلر دینے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے تو ہمارے مزیدار سے لیک پیس ریڈی ہیں کی ایف سی سٹائل میں ہمارے مزیدار سے لیک پیس ریڈی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے فرنچ فرائز نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے تھا اب ہم اس کو سرب کیسے کریں گے ایک سائر پہ ہم سارے لیک پیس رکھیں گے اور دوسری سائر پہ ہم فرنچ فرائز بنائے ہوئے تھے وہ ہم رکھیں گے تو ہمارے مزیدار سے لیک پیس ریڈی ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا میں ہوں گی نیکس ٹوڈیو تب تک لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان